پاکستان مسلم لیگ نون نے وزیر خزانہ اسحاق دار کو نگران وزیر آزم نامزد کرنے پر غور شروع کر دیا اس حوالے سے الیکشنز ایکٹ دو ہزار سترہ اشاریہ میں ترمیم بھی زیر غور ہے جس کا مقصد نگران سیٹ اپ کو آئینی منڈیٹ سے ہٹ کر فیصلے کرنے کا اختیار دینا ہے ایکسپریس ٹریبیون میں شائع سینئر صحافی شہباز رانہ نے رپورٹ کیا ہے کہ مسلم لیگ نون اقتصادی پالیسیوں پر عمل درامت کو یقینی بنانی کے وسیطر منصوبے کے تحت نگران وزیر آزم کے لیے اسحاق دار کا نام تجویز کرنے پر غور کر رہی ہے تاہم اسحاق دار کی نامزدگی کے بارے میں حتمی فیصلہ اگلے ہفتے پاکستان پیپلز پارٹی سے مشاورت کے ساتھ کیا جائے گا رپورٹ میں وفاقی کابینہ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ حکومت الیکشنز ایکٹ 2017 میں ترمیم کرنے پر غور کر رہی ہے تاکہ آئندہ نگران سیٹ اپ کو آئینی منڈیٹ سے ہٹ کر فیصلے کرنے کا اختیار دیا جائی جس کے ذریعہ حال ہی میں شروع کیے گئے اقتصادی منصوبے کے تسلسل کو یقینی بنایا جائی اور اس عمل کو تیز کیا جا سکے جس کا مقصد سرکاری اداروں میں غیر ملکی سرمایہ کاری کا حصول ہے اس مقصد کے لیے الیکشن ایکٹ میں ترمیم آئندہ ہفتے قومی اسمبلی میں پیش کیے جانے کا امکان ہے ان ترمیم سے نگران حکومت کو معیشت کی بحالی کے لیے ضروری فیصلے کرنے کا موقع مل جائے گا ادھر مسلم لیگ نون کے قائدو ثابت وزیر آزم نواز شریف اور پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین وہ ثابت صدر آصف علی زرداری نے پھر سے دبائی میں دیرے ڈال لیے جس کے باعث دبائی ایک بار پھر سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بن چکا ہے جہاں نگران حکومت کے قیام سے پہلے سیاسی ملاقاتوں میں اہم فیصلے متوقع بتایا گیا ہے کہ سابق وزیر آزم نواز شریف سعودی عرب سے واپس دبائی پہنچے ہیں جبکہ سابق صدر آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پہلے ہی دبائی میں مقیم ہیں آصف علی زرداری خصوصی تیارے سے دبائی پہنچے جہاں قیام کے دوران سابق صدر اہم سیاسی ملاقاتوں کا امکان ہے اس سلسلے میں آصف علی زرداری چند دن دبائی میں رکیں گے اور اہم فیصلوں کے بعد ان کی وطن واپسی ہوگی اس دوران اگر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی قیادت کی ملاقات ہوئی تو اس میں نگران حکومت کے قیام سے متعلق مشاورت کے نتیجے میں اہم فیصلے ہو سکتے ہیں موسیقی